سرمید حسن یوٹیوب چینل دیکھیں ڈاپ کرکٹ نیوز کا سیگمنٹ آج کی ویڈیو میں آپ سے ساتھ شے کریں گے ساتھ سے پہلے بات کریں گے پاکتان کرکٹین کا انڈیا اخلاق ٹیسکورڈ اناؤنس ہو گیا ہے آئی سی سی نے بہت خوش خبر سنا دی ہے پاکتانی فینس کو اور اوورال جو کرکٹ کے فینس ہیں ان کو وسیم اکرم کا ایک زبردہ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور بہا حیران کن ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اور بھی کچھ بھئی بھئی کرکٹ کی اپ ڈیٹس ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ابھی تک 533 سبسکرائبر ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو دمائیں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے جگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکتان کرکٹین کا سکورڈ کے حوالے سے اور پاکتان کرکٹین کا سکورڈ ہے وہ آپ کو سب سے پہلے میں نام پر کے بتاتا ہوں کپتان کرکٹین کا سکورڈ کی پر محمد رضوان سرکرائب احمد کی انٹری ہوئی ہے کہ کپتان احمد کی انٹری ہوئی ہے یہ ہے کہ کپتان احمد جو نے آزم ٹاپی میں سٹینٹری سکورڈ کی تھی 131 بولوں پر 102 سکورڈ کیے تھے 11 چوکے اور ایک چھکے کی مجد سے صرف کپتانی کرکٹین کے خلاف اور الحمدللہ میرا یہ جو چھوٹا سا پلیٹ فورم ہے اس پر میں نے ان کے یہ آواز اٹھائی اور اللہ پاک نے کامیابی دیا ہے کہ ان کو سکورڈ میں ڈالیا گیا ہے اور کیونکہ ان کو پلائنگ 11 میں تو جگہ رضوان کو خدا نخواستہ کوئی انجری ہوتی نہیں ہے تو ان کو سکورڈ میں رکھا گیا اچھی بات یہ ہے پھر پہیم اشعب کو ایک مطلب پھر پاکستان ٹیم کے سکورڈ میں رکھا گیا اسٹریلیا کے خلاف یہ شامل نہیں تھے نومان علی کو رکھا گیا ہے ان کے علاوہ ظاہر محمود ان کا تعلق دادو سے ہے ان کو بھی رکھا گیا یہ بھی لیکس پن ہے ان کے علاوہ یاسر شاہ کو ڈاپ کر دیا گیا ہے حوات عالم کو ڈاپ کر دیا گیا ہے لیکٹ ہینڈر میڈل آرڈر بھلے باز ہیں اس سال دورہ بائیس میں ساڑھا نو کی ابل سے انہوں نے رنز بنائے لیکن آسٹریلیا کے خلاف جو آپ کی ہوم سے اس کی پاکستان کی اس میں ناکام رہے سلنکہ کے خلاف جون جولائے میں ناکام رہے تو ان کو سیوٹی کے بعد جب گرمی میں چانس ملا تو انہوں نے دونوں موسم کا فائدہ نہیں اٹھایا ان کو اٹھا ہوایا ٹیم سے باہر ان کے علاوہ ساؤ شکیر کو سکورڈ میں جگہ مل گئی ہے آگا سلمان کو جگہ مل گئی سکورڈ میں ازہہ علی کو سکورڈ میں رکھا گیا سالمان کو سکورڈ میں رکھا گیا اماب الحق کو سکورڈ میں رکھا گیا ہے عبداللہ شفیق کو سکارڈ میں رکھا گیا ہے اور ان کے علاوہ محمد اعظان ڈکیٹی پر بھی ہیں وائس کپتان بھی ہے ٹیم کے اور حائز سکارڈ میں رکھا گیا ہے یہ انیشل سکارڈ میں ایڈ تھے دیکھیں اس کے بعد ان کا کرونا پوزیٹیو آگیا ہے جس کے باعث یہ سکارڈ میں جگہ نہیں بنا سکے نسیم شاہ کو سکارڈ میں رکھا گیا محمد علی یہ ایک یل اینجیٹک فاس فول ہیں اس کو سکارڈ میں رکھا گیا اور ہو سکتا ہے کہ یہ شاید پلائنگ 11 میں جگہ مل جائے نصیب شاپ یہ پاکستان کے سکارڈ میں شامل ہوگا میر حمزہ کا پہلے نام آرہا تھا کہ ان کو سکارڈ میں رکھا جائے گا لیکن ان کو پھوٹ انجری جو کہ پاؤں کی انجری ہے اس کی وجہ سے باہر کر دیا گیا محمد عباس کا نام آرہا تھا لیکن کیونکہ وہ کاؤنٹی کھیر رہے ہیں اور جو چیف سیلیکٹر ہیں آپ کے محمد عصیم ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اتنی پیس بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو پاکستان کے سکارڈ میں انٹری نہیں ملی محمد عصیم جونئر یہ بائٹ بول میں اچھا کہہ رہے تھے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں اچھا کہہ رہے تھے اس پیس پہ ان کو بھی سکارڈ میں رکھا گیا اوپر اوپر دیکھا جائے تو پاکستان کے سکارڈ اچھا ہے لیکن کیونکہ ابھی خبریں آئی ہیں کہ فلیٹ ٹریکس بنائے جائیں گے انگیرنٹ کے خلاف اور سپن کنڈیشن بنائے جائیں گی راول پنڈی کراچی اور ملتان نے تو اوپر ہی کہ اچھے میچیں دیکھنے کو ملے اور اس سے ساپ سکر دیکھا جائے تو ایک اچھا اور آپ کہہیں کہ ایک ٹپ سکارڈ ہوگا جو کہ ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو راول پنڈی کراچی اور ملتان نے اس کے پاس اوپڈیٹ آئی ہے آئی سی سی نے بہت خبر سنا دی ہے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ ٹوٹی ٹوٹی پور کے جو گروپس ہیں وہ آئی سی سی نے آناؤنس کر دی ہیں اور ٹیمز تو ابھی تک آناؤنس نہیں کی گئی کہ کونسے گروپ میں کونسے ٹیم ہوں گی لیکن پانچ گروپس بنائے گئے ہیں اور اس مطبع آئی سی سی نے اپنا فارمٹ بھی چینج کر دیا ہے اور اس مطبع بیس ٹیمیں آپ کو نظر ہائیں گی دوزار چوبیس کے ٹوٹی ورلڈ کپ میں جو کہ ہونا ہے یو ایس اے اور ویس ایڈیز میں یو ایس اے اور ویس ایڈیز آرڈی کالیفائی کر چکے ہیں کیونکہ دونوں ہوسٹ بھی ہوں گے ایکوالی ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہیں دونوں جو ملک ہیں ان کے درمیان میچز آپ کو گروپ بتاؤں پہلے گروپ میں پانچ ٹیمیں ہوں گی گروپ اے میں گروپ بی میں پانچ ٹیمیں ہوں گی گروپ سی میں پانچ ٹیمیں ہوں گی گروپ ڈی میں پانچ ٹیمیں ہوں گی اس کا پانچ پانچ کر کے پانچوں گروپ میں ڈیوائڈ کر دی گئی ہے ٹیم اب اس میں فارمیٹ کیا ہوگا کہ سوپا ایٹ راؤنڈ ہوگا جیسے پہلے آپ کو پتہ ہے سولہ ٹیمیں جب تھی دوزار بائیس کے ایس کے وول کپ میں تو اس میں سولہ ٹیمیں تھی اور سوپا ٹوائل راؤنڈ ہوتا تھا یعنی سوپا ٹوائل راؤنڈ میں دو دو ٹیموں کا گروپ بننا ہوتا تھا اور وہ آپس میں ایک جسے سے ٹکراتی تھی اور جو ٹیم میچ جیتی تھی وہ آگے جاتی تھی اب یہاں پہ ہو گئی ہے کہ بارہ ٹیمیں پیچھے رہ جائیں گی اور ٹاپ کی آٹھ ٹیمیں آگے ہیں جس میں وہ ٹاپ ٹو ٹیمز ہیں وہ ٹاپ پور ٹیم آپس میں میچس کریں گی اب جو ٹاپ فائیب کا جو گروپ بننا ہے یعنی پانچ پانچ ٹیمیں ہر گروپ میں ایڈ ہوئی ہیں اس میں یہ ہوگا کہ انڈیا پاکستان ایک گروپ میں اور پھر آپ کو جو ہر کی ٹیمیں وہ نجھ رہیں گی جیسے آپ مثال زمبابی ہو گیا سکوٹلینڈ ہو گیا یا ننڈر لینڈ ہو گیا اب اینی ہاؤ کوئی بھی ٹیم آپ کی گروپ میں آ سکتی ہے پھر سیدھا دوسرے ٹیم میں دوسرے گروپ میں اگر آپ آ جائیں گروپ بھی میں اگر اس میں انڈیا یا آسٹیلی آتا ہے تو اس میں آپ کو پاپو نگینیا نظر آئے گا نبینیا نظر آئے گا ہومپروپ نظر آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ یو ایس ای یا آرجنٹینہ یا اس طرح کی جو کرکٹ ہے کرکٹ ٹیم وہ آپ کو نظر ہیں پھر دوسری جانب آپ تیسرے گروپ میں آ جائیں جب دے گئے آپ کو ساؤٹ اپریکا اور ویسٹرڈیز یہ نظر آتا ہے تو اس میں بھی آپ کو ہر کی ٹیمیں نظر آئیں گی تو یہ ایک اچھا ایس ای سی نے گروپ تو بنا دی ہیں لیکن اس میں ایس ای سی کو نقصان کیا ہوگا دیکھیں یہ ورلڈ کپ دو ماہ کا ہو جائے گا جس طرح آپ کو یاد ہوگا دوزہ ساتھ کا جو ونڈے کا فارمنٹ تھا ونڈے فارمنٹ ورلڈ کپ تھا جس میں اس میں جو آپ کے میتھیو ہیڈن ہے انہوں نے شاندر بلے بازے کی تھی اور ایڈن گرگیس نے جب آسٹیلین ٹیم چیمپنن منی تھی تو وہاں بھی یہ فارمنٹ بہت لمبا ہو گیا تھا وہ تو خیر پچاس اوگر کا تھا یہ بیس اوگر کا ہے تو یہ بہت لمبا چھلا جائے گا اور ایڈنگ کہ اس ورلڈ کپ میں جو دورہ چوپس کا ہوگا اس میں آخری کے جو کچھ میٹس ہوں گے وہ آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ نظر آئے گے اس کے بعد جو ڈیٹ آئی ہے وہ آئی ہے وسیم اکرم کے حوالے سے جن کا کہنا یہ ہے کہ مجھے پاکستان میں جو ینگ جرنیشن ہے وہ فکسر کے نام سے جانتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے جو ہماری ینگ جرنیشن ہے وہ وسیم اکرم کو ایک ایکسپریس فاسپورٹ کے نام سے جانتی ہے اور وسیم اکرم کا اس بات کو کم ماننا اس وقت سے شاید کہ جو جسٹک کا یوم ریپورٹ ہے یعنی جو میپ فکسنگ ہوئی تھی جو نائیٹی نائن کا جو ورلڈ کپ تھا جب پاکستان یا اسٹیلیا کے خلاف فائنل میچ میں جو ورلڈ کپ تھا نائیٹی نائن کا اس نے توزی تار پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور اس وقت کیونکہ وسیم اکرم بھی پاکستان ٹیم کے کپتان تھے تو وہاں پہ پاکستان ٹیم جائے وہ یکے بار دیگرے ریپ کا دیوار ثابت ہوئی آسٹیلیا کے خلاف تو اس میچ کی بعد وسیم اکرم پہ کافی کرٹیسزم ہوا اور اس وقت ہی جو پاکستان کی ٹیم تھی لیٹ نائنٹیز کی اس پہ کافی کرٹیسزم ہوا وقعہ یونسٹری میں بھی اس ٹیم کا پارٹ تھے اور بھی کچھ سلوگ اس ٹیم کا پارٹ تھے ٹیم منجمنٹ میں بھی بہا کپی کرٹیسزم ہوا تو شاید اس وجہ سے پاکستان میں وسیم اکرم کا ماننے کہ ان کو اپیشیٹ نہیں کیا جاتا جبکہ سیلیا، ایزرینڈ، انڈیا یا انڈیا وغیرہ تو وہاں پہ ان کو زیادہ لوگ اپیشیٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو اپنیٹ آئی ہے وہ بھی وسیم اکرم کے حوالے سے آئی ہے جن کو لنکا پریمیل لیگ کا سلنکا پریمیل لیگ جو کہ ان کی بھئی آپ کہلیں کہ ایک ویلیوبر لنکا پریمیل لیگ ہے ان کا ایمبیسیٹر بنا گیا ہے اور لنکا پریمیل لیگ کا جو شیڈول ہے وہ یہ ہے 6 دسمبر 2022 سے اس کا آغاز ہوگا اس کے بعد جو اپنیٹ آئی ہے وہ بنگلش فیم ایل لیگ کے حوالے سے آئی ہے جس میں بھئی بھئی آپ کے پاکستان کے جو وائٹ بول کے ٹاپ لیز ہیں ان کو ایک جون کر دیئے یعنی ان کو سائن اپ کر دیئے کہ آپ کو نام میں جلدی سے پڑھ کے بتا دیتا ہوں شاہنشاہ پیڈی بنگلش فیم ایل لیگ میں آپ کو نظر آئیں گے ان ایکشن اگر وہ فری ہوئے پاکستان کی نیشنل ڈیوٹیز کے لیے آبیلیبل ہوئے تو وہ میری اس لیگ کو چھوڑ دیں ان کے علاوہ خوش دل شاہ کو بھی اس میں سائن اپ کر گیا گیا ہے حسن علی وائٹ بول میں اور ریڈ بول میں ریسنٹی پاس میں اچھا کرتے رہے ہیں پاکستان کے یہ ہائی سرو وائٹ بول میں بہت اچھا کر رہے ہیں تو ریڈ بول کا بھی ان کو چانس مل گیا ہے ان کے علاوہ محمد رزوان نمبر ٹو ٹی ٹونٹی بیٹر ہے رینکنگ میں تو ان کو بھی پاکستان کی طرح سے بگ بیس لیگ میں چانس مل گیا ہے اپنی جوا میں مجھے یاد رکھیں میں اجازت دیں اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی